آج کے دن یوم انہدام جنت البقی عقیدت احترام کے ساتھ منایا گیا عزاداران اور محبان اہل بیت بارگاہ سیدہ میں سلکرو ہوئے اور اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جبالکل علی عزاداری ہمارا بنیادی حق ہے اور آج عزاداروں نے ثابت کیا کہ خوشنودی جناب فاطمہ تظہرہ سلام علیہہ ہر شیعہ پر مقدم ہے اعتجاج ہمارا بنیادی حق ہے اور مظلوم کے حق میں ہو تو قرآن مجید کی روح سے عبادت بھی ہے جی جواد یہ بات آج واضح ہوگی ہے کہ تمام مقاتب نے مل کر انہدام جنت البقی پر اپنے غام و غصہ کا اظہار کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا لیا کہ یہ اعتجاج ظلم کے خلاف ہے کسی ملک کے خلاف نہیں کسی مکتب کے خلاف نہیں بے شکلی خیبرتہ کراچی شہر شہر نگر نگر تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقی تعمیر کرو کے ناروں کی گونج سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تائیدِ معصومین علیہ السلام اس میں شامل ہے اور تائیدِ جنابِ رسولِ خدا جنابِ زہرہ بطول سلام اللہ علیہ بھی ہمیں ساتھ شامل ہے اور انشاءاللہ ہم اس کام میں بڑھ بڑھ کر اس مشن کو آگے بڑھائیں گے انہدام جنت البقی کے خلاف ہم نے آواز بلند کرنی ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ ضرور تعمیر ہوں گے جی انشاءاللہ ان مقاماتِ مقدسہ کی تعمیر کو ان کی شان رفتہ کو ضرور بحال کیا جائے گا والاسر کی جانب سے تمام ازاداروں بانیان، ماتمیوں، نوحہ خانوں اور تنظیمی کارکنوں کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ وہ لائکِ تحسین ہیں کہ انہوں نے انتق محنت کی اور پورے ملکی فضاؤں کو تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقی تعمیر کرو کی صداوں سے لرزا دیا اور ساتھ ہی والاسر ٹیم کے ریپورٹرز مرکزی اور صوبائی ٹیمز اور فیلڈ ریپورٹرز کا بھی اور ٹیکنیل ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے آج کی ان تمام جو ہمارے احتجاج ہیں جو شہر شہر ہمارے جلوس سے کے ان کو کور کیا اور اس سے بھی بڑھ کر ہم شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں روح قائد آقا موسوی کا جن کی سرپرستی آج بھی ہمارے ساتھ شامل ہے اور خاص طور پر خانوادہ موسوی کی لمحہ لمحہ دعا کو شکریہ جی بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں پروگرامز کا سلسلہ والے سر نیوز پر جاری رہے گا آج کی ٹرانسپیشن کے ساتھ مجھے جواد اسے ناوان اور مجھے علی رضا جعفری کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ مولانے کے پانے